نمسکار دوستو ہمارے دیش کے اخباروں میں سپریم کورٹ میں ایس بی آئی میں الیکسن کمیسن آف انڈیا میں تو آج کے ٹائم پہ سب سے چرچت مدہ ہے وہ ہے الیکٹورل بونڈز کا اور اس الیکٹورل بونڈز کو سبھی پارٹیاں سبھی ایک کونسٹیوشنل بوڈیز سپریم کورٹ آف انڈیا اس کو غلط بتا رہے ہیں اکیلی بی جے پی کو چھوڑ کر اور بی جے پی کا اس پر نیوٹرل سٹینڈ ہے حالانکہ پہلے وہ بھی اس کے پکس میں تھی اور اس کو کافی اچھا ایک راستہ بتاتی تھی پولٹیکل پارٹیز کو ڈونیٹ کرنے کا تو چلیے اس ویڈیو میں ہم الیکٹورل بونڈز کو لے کر کے ایک ایک چیز کو باریکی سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی آتا ہے کہ الیکٹورل بونڈز ہوتے کیا ہیں تو الیکٹورل بونڈز ایک ایسا راستہ ہے جسے کوئی بھی انسان یا کوئی بھی کمپنی پولٹیکل پارٹیز کو ڈونیٹ کر سکتی تھی جیسے کی ایس بی آئی میں وہ اپنا ڈیجیٹل یا چیک کے تھوڑ ٹرانزیکشن کر کے الیکٹورل بونڈز کو خرید سکتی تھی اور وہے پارٹی اس الیکٹورل بونڈز کو کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو وہے انسان یا کمپنی دے سکتی تھی تو یہ ایک الیکٹورل بونڈز پولٹیکل پارٹیز کو ڈونیٹ کرنے کا طریقہ تھا جس کو بی جے پی دوہزار سکترہ میں لے کر آئی تھی اور دوہزار اٹھارہ سے اس کو لاغو کیا اور یہ ہے کہہ کر لاغو کیا کہ اس سے دیش میں پاردرسیتہ بڑھے گی سسٹم میں صدار ہوگا اور یہ ہے الیکٹورل بونڈز کا راستہ تب تک چلتا رہا جب تک ان سبی داؤں کو غلط بتاتے ہوئے سپریم کورٹ آف انڈیا نے انس الیکٹورل بونڈ کے کنسپٹ کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ ہے گہر سامدانک ہے اور سٹیٹ بینک آف انڈیا کو یہ ہے آدیش دیئے کہ آپ جتنے بھی آپس الیکٹورل بونڈز کسی بھی پارٹی نے کسی بھی کمپنی نے کسی بھی انڈویجول نے لیے ہیں ان کی ڈیٹیلز الیکشن کمیشن آف انڈیا کو دیں گے اور اس کے بعد جب الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس ایس بی آئی ڈیٹا دیتی ہے تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے ہوس اڑ جاتے ہیں بہت چوکانی والے خبریں سامنے آتی ہیں تو اس کو بھی ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلا تو پوائنٹ یہی کہ بی جے پی نے جو جو دعوے کر کے الیکٹورل بونڈز کو لے کے آئی تھی ان سبھی دعووں کو ایک ایک کر کے سپریم کورٹ نرست کر دیا اور کہا کہ یہ ہے الیکٹورل بونڈز کا کنسپٹ کسی بھی پیرامیٹر پر صحیح نہیں ہے یہ ہے ٹوٹلی گہر سمیدانک ہے انکونسٹیوشنل ہے دوسرا ایک انڈیا میں آر ٹی آئی ایکٹ ہے یعنی کی رائٹ ٹو انفورمیشن ایکٹ اس ایکٹ کے تحت آپ سرکار سے کوئی بھی ڈیٹا مانگ سکتے ہیں لیکن الیکٹورل بونڈز کا نہیں تو جب یہ ہے بات آئی تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا کہ یہ آر ٹی آئی ایکٹ کا اولنگن ہے کونسٹیوشنل رائٹ کا اولنگن ہے اور اس پوئنٹ کو بھی سرکار نے غلط ثابت کیا تیسرا کسی بھی ڈیموکریسی میں الیکشن سب سے اوپر ہوتے ہیں اور وہ فری اور فیر ہونا بہت جروری ہوتا ہے ایک ڈیموکریسی کے جیویت رہنے کے لیے لیکن یہاں پر جو ڈونرز ہیں جو دیش کی جنتہ ہے انہی کے سامنے یہ ہے ڈاٹا نہیں دیا گیا یہ ہے اسی جنتہ کو نہیں پتا تھا کس پولٹیکل پارٹیز کو کتنا ڈونیشن کہاں سے مل رہا ہے اس پوئنٹ کو بھی کنسیڈر کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکٹورال بانڈز غلط ہے اور اس سے اگلا ایک اور اہم پوئنٹ ہے کہ الیکٹورال بانڈز کو ایشیو کون کرتا ہے ایس بی آئی بینک یہ ہے ایک سرکاری بینک ہے سرکاری بینک سرکار کا بینک ہوتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ایس بی آئی کو کیول پاور تھی جو الیکٹورال بانڈز کو ایشیو کر سکتا تھا تو کیا سرکار کے لیے یہ ہے بہت مشکل چیز تھی کہ ایس بی آئی سے ڈیٹا لینا کہ ان کے اپوزیشن پارٹیز کو کن کنوں نے کن کن بزنس میں نے کن کن انڈویزولز نے ڈونیٹ کیا ہے اور کیا اس ڈیٹا کو لینے کے بعد ایس بی آئی سے حال ہی کی گورنمنٹ اس کا میشیوز نہیں کر سکتی تھی خیر اس پر ابھی اور سارا ڈسکسن اور اس پر ریسرچ اور اس پر کافی کچھ ہونا باقی ہے لیکن یہ ہے بھی مدہ سپریم کورٹ نے اٹھایا اور دیش کے مہانو باؤں نے اٹھایا اور جو ایک میرے کو سگنیفیکنٹ ایشو لگتا بھی ہے اب بات آتی ہے بی جے پی گی کی بی جے پی الیکٹورال بانڈز کو کیوں سپورٹ کرتی تھی تو دو ہزار انیس سے لے کر دو ہزار چوبیس تک جب تک سپریم کورٹ نے اس پر بین لگایا تب تک لگ بگ بارہ ہزار کروڑ کی جو راسی تھی وہ الیکٹورال بانڈز کے طرف الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈونیٹ کری گئی اور ان بارہ ہزار کروڑ میں سے لگ بگ پچاس پرسنٹ یعنی چھ ہزار کروڑ کے آس پاس جو ڈونیشن تھی وہ اکیلی بی جے پی پارٹی کے پاس تھی اور بچے ہوئے پچاس پرسنٹ میں سبھی پولیٹیکل پارٹیز تھی تو اسے پتا چلتا ہے کہ بی جے پی اس کا سمرتن کر رہی تھی کیوں اس کو فیور کر رہی تھی خیر چھوڑیے اب بات آتی ہے کہ کن کن لوگوں نے یا کن 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 کمپنیز نے کتنے کتنے روپے کے الیکٹورال بانڈز خریدے تھے تو ایک کمپنی ہے جس کا نام فیوچر گیمنگ ہے اس نے لگ بگ تیرہ سو اڑا سٹھ کروڑ روپے کے الیکٹورال بانڈ خریدے اور ڈیپوزٹ کیے ایک پارٹی کو دیئے تو انہوں نے یہ پیشہ بی جے پی کو دیا تھا تو کیا ہم اسے یہ ہے سمجھے کہ فیوچر گیمنگ کو بی جے پی پارٹی کی وچار دھارہ اور بی جے پی پارٹی پسند تھی ہو بھی سکتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک پوائنٹ اور سمجھنا ہوگا کہ سپٹیمبر دوہزار انیس میں منسٹری آف ہوم پھیرز یعنی گرہ منترالے بھارت سرکارگا اس فیوچر گیمنگ کے خلاف ایک نوٹیس ایشو کرتا ہے سبی سٹیٹس کو کہ یہ ہے ایک فروڈ والی کمپنی ہے اور اس سے آپ کو بچ کر کے رہنا ہے اور اس کے خلاف کافی کیسیز بھی ریجسٹر ہوتے ہیں سپٹیمبر دوہزار انیس میں اور اس کے جسٹ ایک مہینے بعد ایک سو نبی کروڑ روپے کے الیکٹورل بونڈز وہی فیوچر گیمنگ خریدتی ہے اور اس پولیٹیکل پارٹی یعنی بی جے پی کو ڈونیٹ کرتی ہے تو کیا اس کے بیچ میں کوئی لنک بٹھایا جا سکتا ہے کیا کچھ چیزیں آپس میں جوڑی جا سکتی ہیں کرپسن کا کیا ایسیو کریٹ کیا جا سکتا ہے خیر چھوڑیے اس میں ابھی کافی انیویسٹیگیشن ہونی باقی ہے بعد ایک دوسرا بڑا ڈونر ہے میگا انجینئرنگ اینفرسکٹر لیمیٹڈ یہ ہے بھی انڈیا کی کافی بڑی کمپنی ہے اور یہ ہے انفرسکٹر جیسے روڈ وغیرہ پول فلائی اوورز یہ سبھی مینفرسکٹر کنسیکٹیے کرتے ہیں تو اس کو ایک پروڈیکٹ ملتا ہے چودہ ہزار چار سو کروڑ روپے کا تھانے سے بوری والی کے ایک ٹنل بنانی تھی تو جب اس کو وہاں پروڈیکٹ سنکسن ہوتا ہے اس کے اگلے مہینے ہی یہ ہے پارٹی یہ ہے کمپنی ایک سو چالیس کروڑ روپے کا الیکٹورال بونڈز کھرےتی ہے اور بی جے پی کو ڈونیٹ کرتی ہے تو کیا اس میں بھی کوئی لنک بٹھایا جا سکتا ہے بعد تیسری ایک بڑی کمپنی ہے جو ہسپٹل لائن کی ہے یا سودہ ہسپٹل گھر کے تیلانگنا میں اس پر انکم ٹیکس کی کافی ریڈ چلی تھی اس پر کافی ٹائم تک انویسٹیگیشن چلی تھی اور اسی سمیں میں جب اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی یا سودہ ہسپٹل ایک سو ساٹھ روڈ روپے کے الیکٹورال بونڈز کھریتے ہیں اور بی جے پی کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو کیا یہ سبھی ایشیوز کو لنک کیا جا سکتا ہے کیا ان کو لنک کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سینٹرل ایجنسی ہیں گورنمنٹ ایجنسی ہیں ان کا رولنگ گورنمنٹ مشیوز کر رہی ہے خیر ان سبھی چیزوں پر انویسٹیگیشن ہونی باقی ہے لیکن ایسے یہ تین کیسیز میں نے آپ کو بتائے بہت سارے ایسے کیسیز ہیں جنہوں نے الیکٹورال بونڈز کے روپ میں ڈونیٹ کیا ہے اور ان سبھی ڈونرز کے اوپر یا تو ایڈی کا یا آئی ٹی کا یا الگ الگ سینٹرل ایجنسی سی بی آئی کے کیسیز چل رہے تھے ان میں انویسٹیگیشن چل رہی تھی خیر اتنے سب چیزیں سامنے آنے کے بعد بھی سپریم کورٹ کی لطاڑ کھانے کے بعد بھی انڈیا کے ہومنیسٹر امیتسا کا کہنا تھا کہ ہم اس الیکٹورال بونڈز کے سسٹم کو اور امپروو کر سکتے تھے ہمیں شاید اس کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن لاشٹ میں چلتے چلتے وہ ایک بات اور بھی کہہ گئے کہ ہم سپریم کورٹ کی آدیش کا سممان کرتے ہیں خیر ان کے دل کی بات تو جب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو امپروو کر سکتے تھے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس سے ہم سبھی کو پتا چلتی ہے تو آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ الیکٹورال بونڈز پکس میں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس کا مشیوج ہوا ہے کیا اس کو مشیوج کے پرسیپسن سے ہی پبلک میں یہ قانون لائے گیا تھا تو آپ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے بتا سکتے ہیں ویڈیو کانیٹر تک دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا دنیواد